موسیقی آج جساں اپنے سننوالے نی پساتت دے نال ایک ایسی شخصیت دے نا ملاقات کرنی ہے جدا نا جڑا ہے او ریڈیو پاکستان دی نشری زندگی دے بیچے ایک ایسی روشن مثال بن چکے ہے کہ جتک میرا ذاتی تجربہ ہے جلے بھی ریڈیو دے نالے آجاندہ ہے ایس نانو یاد کرنے واسطے او نالے نا ضروری ہو جاندہ ہے اس تو میری مراد ساڑے ریڈیو پاکستان لاور دے جمہور دے پروگرام دے مقبول تے معروف کردار نظام دین اور اندنہ لے تے نظام دین اور اندنہ جلے آوے تے اے جڑی چیز ہے کہ ریڈیو دی جڑی تاریخ ہے او اکھاں کے آجاندی ہے اور دل کردہ ہے کہ اس شخصیتنا مل کے اے ساری تاریخ دا بیروا کیتا جائے آج نظام دین صاحب نے تشریف لے آنی ہے اور اسانہ کچھ کلان کرنی ہے اسلام علیکم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ جی زندگی ہمیشہ اثر ہو ہے کہ جد بھی کدیتانو یاد کیتا ہے تسی بور پہ اچھا اے اپنا ملک افتخار صاحب گلہ کرنے دے ہی جی تو آڑا ہی ذکر ہو رہے ہی یاد کر دے ہاں کہ تسی تشریف لے آوگے میرے مانی گالے آجی پہ اے قدرتی تیلی فون ہندہ جی اے نا نیری نا خراب ہندہ ہے نا می نا خراب ہندہ ہے سیانیاں ساڑھے پنجابی دی مثال بنی ہی ہیں کہ دل نو دل نا را ہندہ ہے بے شک بلکل میں ایسے وقت سے ارز کیتا ہے نا جی جی کہ زندگی چھ ہمیشہ ملک صاحب احسن ہویا ہے کہ کدی بھی اے نا نو یاد کیتا ہوئے پہ اے اسے لئے باور پہند اے اللہ تعالیٰ نے کہا دل دے ٹیلی فون ہا لکھا دل دے ٹیلی فون ہا لکھا میں گزارش کرنا جی پیار کہ کٹے بھی اے میں ترے جاندے کہ بندے دا نا لاؤنا ہے نجام دین آیا سی اے ریڈیو آلا ہاں ہاں جی تو میں نو اس طرح پہ گیا ہے جو کوندہ مربلا جا کسے بندے نو پہ جاندہ میں نو اے ملو مندہ جو میرا صحیح موچی نا نظام دین ہے نا نظام دین ہے کہ جی نہیں نہیں میرے ماں پیاں میرا نا رکھیا سلطان بیگ اچھا میں مودے کپنڈے زلی امرت سارچ اٹاری شام سنگھ والی دے ساڈے مالت صاحب زہلدار سی جی او تھے میں جمعہ پڑیا او تھے گبر ہویا پڑنا اڈنگر چارے وائیاں کیتیاں پٹھے وڈے کوڑی کھیڑی پلوانی کیتی سوٹے مارے لڑے چگڑے دنیا دے سارے می ہنیرییاں بیگ کے گبر ہوئے جی ما شاء اللہ جس لئے میں جرہاں کاپنی لوگ کان پھڑکی درہ پڑ پڑ لیا تھوڑا بہتا تے نوکری او دونی سی لب جن دی ملک صاحب اچھا یہ زمانہ گڑا ہے آپ نے اے سان چھتی سنٹی دی میں گال کرنا ٹھیک کالسا کالج بھی اتھی پڑے اٹاری سکول تو دس بھی پاس کی تھی جی او تھے پھر چلے گا ہے تے او دو نوکری دا بڑا یوکھا حال سے سار سکندری آتو دو وزیرعالہ پنجاب سن دلی چلا گیا میں دلی میرے بابا جی اندھے سن ایس پی سن پول س دے او تھے چلا گیا دلی او تھے پھر ریاستخبار دے دفتر دے مجھ کو چھے نوکری کر دے رہے چھے آنے روز تے نوکری لبی جی اچھا اونا زمانے آچھا بڑے او دو چھے آنے موک دے نہیں سن جی میں کہنا ساری دیاری ہے کڑا پیسہ ورطلام ہے کڑا پیسہ ورطلام موک دے نہیں سن پھر روز تو بعد اگو لام لاغ پی لام جہلے لاغ پی بندیاں دی لوڑواد گئی پھر میں سٹور منشی نوکر ہو گیا چوتیر پی یہ مینے تے فوج اچھے فوج نوکر ہو گیا او تھو اسی کرکی تے کیااب تے اربانس پورا ڈی پو تے سارے پھردے پراؤن دے رہے او جس لئے تادیاں نو فتح ہو گئی تے پھر سانو کش بندے جڑے سانے وہاں دو جا ہے جی جی انہوں انہوں نے کڑیا اچھا نال انہوں نے آکھیا پی یہ جلے واپس جان تے انہوں نوکریاں دیتیا جان او تھو راشنگ دا میک مانوہ نکڑیا اچھے سان پنجدالی دا زمانہ آگیا اے تے جی سان چالی تو شروع ہے نا او دوں دی یہ بڑا چمڑی ایسی پکی ہوئی سیمنٹی لگ گیا راشنکار لازمو ملزوم بگدال بن گی ہز ہی آگے راشن دے میں کمیچ نوکر ہو گئے نہیں مطلبت اسی رکھی سی نہیں میں پیڑے کام دی نی نی سی رکھی اچھا اچھا اچھے اچھے او کی نا اپنا میں موٹر چا بیٹھا دے کول میرے ایک مائی بیٹھی ہی تے انہوں سیٹ تانگ جی میرے اپنا ہوں کے باو کاکے نتاب چڑیا میں بے بے جم جم چڑیا سی کوئی دوکھی جناب میں اتھے آگیا اتھے ادھے ادھوں پر کاشت تفیل فاروقی صاحب ریڈیو تو پروگرام کر دے فتح دین تے رامداز تُسی آلی تک ریڈیو نہیں سوائے میں ریڈیو بیکھیا نہیں سی راحت بخاری اندے سن تے سڈے تھے سٹیشن ڈریکٹر سن جے کے میرا جگل کشور میرا جنہا مگرون آمد سلیمان انہوں نے ناشاید ہو گیا سی کہ کی ہو گیا سی میں نہیں یاد اچھا او تھے اون پر کاش نے منو ٹیلی فون کیتا میں اروار راشننگ آفیس چلگا ہاں ٹیبی او تھے میرا یار سی اون پر کاش چنگا آسے مخور والا بندہ سی پہلے تو ہی ہاں بڑا جی پہلے دا یار سی انہیں منو ٹیلی فون کیتا سلطانے تھے تھاں بے لی تو اپڑ جا اچھا اللہ تعالیٰ جنرل نصیب کرے شیخ امید ہو دوں اناؤنسر سان تے ہون موجود دا جڑے میرے نا چوزی صاحب نے نا شیخ عبداللطیف مسافر مزامی یہ بھی ہو دوں اناؤنسر سان حمدانی صاحب بھی یہ بڑے بڑے پرانے لوگ سان ریڈیو دے محکمی دیو دوں عزت بڑی سی ہون بھی اللہ دا بڑا فضلو کرمیا ہون بھی انہی عزت ہے جنہی محکمی دی پہلے دن سی بہت عزت والا محکمی سمجھیا جاندہ سی ایڈا ہم درد کوئی نہیں کہ بچہ کے ہدا کو آج دا تے ہسی دبا دب علان کرنڈائیں کہ پناہنے تھا اللہ پاک کرے بچہ لاب جائے پاہ اپنا بسترے کے ہدا رانو پہ جنیتے لانا ہی کرنڈائیں سام لینا بھی نیری ہے انہی جی می پینا جی خدا دے کامنے ویسے تے جیڑی گال جڑی ہے ساری دنیا تے تہی دس کروڑ رفعیہ خرچوں تے نہیں ہو سکتی ساڑی ایک لفظ کہنے دے نال اللہ دے فضلو کرنے بلے بلے ہو جاندی تے بڑی عزت والا محکمہ ہو رہا قوم دی خدمت کرنے لی گال لے نا جی اور پھر جی ایس محکمے دے سب تو بڑی گال جڑی ہے نا سیانے آگ کیا ہے داتا کال پر رکھیے داتا دا او دو پتہ لگ دا جدو کال پہ آوے داتا کال پر رکھیے تے تیونی پھگڑ ماں او ساورت نو سوانی گینیاں جاندہ ہے جی دے کار پھگڑ والے مینے چوی دانے ہون داتا کال پر رکھیے تیونی پھگڑ ماں تے اس تری تاں پر رکھیے جی تان پر لے نا ایس ہنے پنجابی دی مصال ہے جو اساں جتے بھی پرکھ دا بیڑا آیا ہے اوکھے بیڑ لی پتہ لگ دا نا اسی ہی اللہ دے فضل و کرم دنال پورے اترے ہیں ہاں آجا گازیاں فیر میدان اندر تیرا کام میں کفر نہ لڑی جانا بلکل ٹھیک جتے شمہ رسالت دی نظر آوے ہوتھے وانگ پر وانے دے سری جانا شبان اللہ چڑنا سولی تے پویت چڑی جانا زندگی دے ویچ جدو امتیان پہ آئے نا سانوں اسی اللہ دے فضل و کرم نال سرک روئی نکلے ماشاءاللہ جی ریڈیو دا تیسی تاثرے ہو ریڈیو دی میں تعریف دا سنا پیا بلکل ٹھیک نہیں میں اس میک مینچ نوکریاں میں ایمان داری نہ رانا کہ آج بھی اس میک مینچنا ہم درد میک مانی پیدا ہو سا بلکل ٹھیک دنیا مہم دی ایسا میں ریڈیو تے آگیا ملک صاحب اون پرکاش ہو رہا تھا اون پرکاش میں نے بلالیا کہ منو کہنگی کہ صاحب دا تو انٹرویو کر لیں مللہ اون پرکاش دا جا پنڈو پنڈو منڈا مار اندر خواستیاں ٹٹیاں پکھے اسا قدو میں کھے سن او دا محولی بکھرا بڑا خوبصورت تے پھٹیاں تے بورڈ تے بڑا عالی دفتر بڑیاں ریڈیو سٹیشن خیر میں ڈردہ ڈردہ جی لے میں گیا تے لکھیا پھٹی رہتے جے اینکے میرا اچھا جب میں اٹھوں گیا سن پاٹی آلے پاسے ہو سیکل تے تے راچ جے ائر کے باسدہ اڈا بھی اندہ ہلو آرہی نرweder باسدہ تو اندہ ہلونڈاzte ہلونڈا جمہو کشمیر چل دیا جمہو انکشمیر آو مینے جو اشراد سچیاں میری دین نpoint تے میں کی تا پنڈا نوٹ کڈکے نام او دو پنڈا نوٹ جل,. وہ پھٹے جا رہے انگڈا ہلونڈا تھی جی وہ میں لےلکے پہ اندر چلا گے اندر آگے sahاب بیٹھا کیا بات ہے میں جناب باہر لکھا ہے جمعوں کی شمیر میں کھا نہیں ہے تو ٹکٹ اللہ بڑے صاحب ہے نظروں میں کس کام آیا ہے میں جناب سنیا دیاتی پروگرام کو جگہ کھا دی شیخ حمید صاحب نے بلایا خدا جنہا نصیب کرے بہت اچھے دوست صاحب بشیر صاحب بھی ہو تو نوینہ میں آئے اسی شیخ حمید صاحب بھی شیخ حمید صاحب نے ایک لے کے سکرپٹ تھے میرا بتیان لیا اچھا جی انہا آکے آپ چنگریزی جو کوئی غالبات کی تھی او میں سمجھا انہا کہ اوہ اکھلنگی بہت اچھی آواز ہے اللہ تعالیٰ نے روزی دینی اندھیے بندے دا ذریعہ بنا دے نا ٹھیک اوہ جناب غریب نواز میں اچھے لیا تو میں نو کہنے گے ٹھیک ہے بھائی تو کی کام کرنا میں جناب میں راشن دے میں کمیچ نوکرہ تے کہنے گے تو تے نو اتھوں ٹائر پہ یہ روز دے صاحب تنخواہ ملے گی پنجھتر پہ یہ مینہ تے پر تو پورے چار بجے ہونا پائے گا میں آس پہ میں جی میں کو کمیٹی دا نلکا کہلے بندہ لیٹ ہو جاندہ چاہ دے آس پہ کہنے کہ نہیں کوئی گل نہیں اوہ دو میں کرتا ہوں دا نوکری کر کے شام نو گڑی تے چلیا جانا ہاں اٹاری جی اٹاریوں کو بائسکل رکھی ہو نہیں پینڈ دو میل اور تو واپس سیکل راکے صویر دی گڑی آ جانا میں لور نہیں سا رہی نا ہندا جی پینڈ چلیا جانا ہروز خیرے ریڈیو دی نوکری چ میں آگیا اوہ اس ویڑے میرے نال خریتی لال ناگ پال تے پیارے لال سود بھی کدھی کدھی بزرگ آدمی ساں بہت اچھے آدمی ساں تے شیخ رحیم صاحب چودری بن دے سی شیخ رحیم بھی بہت قابل آدمی سی انفرمیشن دے مہک میں چوہ ہے اسی اوہ چودری بنے تے خریتی لال تے میں اسی تنے شروع کرتا ہے کام اچھا نظام دین نا کے اسے نا رکھ گیا تے میں نو نہیں پتا ہے بیٹھے تے کہن کہ تیرا نا کرم دین رکھ دیا کہ فتح دین رام داز مورا بکشے نا آ چکے سی تے اوہ کوئی نظام دین اہم اے نا میں کہا چلو یہاں نظام دین تھی کیا وہ اہم اے ربوں میں کہا چلو یہ نظام دین وہ اللہ تعالیٰ نے اس نانوی پاگلہ ہونا سی اور یہ مرضی دی کارلوں دی ہے نا آپ پڑا کی پتا ہوں تا ہے بڑا پاگلہ اہم اے اتھے آکے تے میں شروع کر دیتا شروع شروع ریڈیو دی زندگی دی سب تو پہلا آکے جڑی میں نے مشکل پیش آئی اوہ سی کہ کاغذ تو پڑھ کے بول اچھا تے میں نو گلا آنو تو دریاب ہوں میں انہوں سامنا سکا میں اکھا اوہ اتھے لگیا ہوئے کہ چودری ریاندے نے بھائی گالے آر کے سانو اپنے ہیں ملک دی قوم دی بڑی خدمت کرنی چاہی دیا تے نظام دین تے اپنا پخترام کہیں دے نے چنگا جی ہی 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 نارہ آسا لگیا اچھا میں اکھا ہاں ہی 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 ملک دی بڑی خدمت کرنی چاہی دیا کہ میرا خیال ہے مصنوی گلہ نا تک میرا تجربہ ہمیشہ تا نو چڑ رہی ہے نا نا جی ہوتا سوال جی گلت کاغذیاں بھولا دے مکھی نہیں بہن دی مہنکے میں بہن جاؤں بلکل ٹھیک کمال کر دیو یہ ستی گالیا نا کہ کسی حقیقت تو تو ہی نا ان تو ہی آج میں نو آکھو تو ہی مینو سکے پر آنو چنگیں لاغ دیو دے گلتی یہ سامنے week 항ديazed ہو بندہ بندے ہاریک چھتی ایک چھتی نوک سن دے جی ہاریک چھتے پتا جی ہار Ec چھتے پتا جو ہر بندہ کہionen آیا to چھتے پتہ آنو چھتے پتہ کرگے گلہ چرمی آدم is جی تو انہوں پتہ جدوں میں منہوں گوشہ آج ہے کہ میں پھر میں کوشی بھی نہیں کرتا ہے یہ اپنے آمدرادار صاحب تاتھو زندگی ہے بندہ دو باری پاگل ہوندہ دنیاں تے کدوں ایک باری جنوہاں جانا چک لینے تیاغنا آہ تے نو لے دیا آہ آہ میرا پوتا ہی کھڑاونا لینے جانا تے کتے اتھے ہی کھڑوتا ہونا چان لے دینا چان لے دینا پتر نو آہ بھائی میرے پتر نے لاٹ ہو جانا تے پامے چونگی تے نا لگے تے یہاں جدو شیشا بیکھو شیشا بیکھے نا بندہ دا کھڑا نیا مچھن کر دا یوں چڑا بیکھیا تو ہاں کدھی شیشیاں کھڑا دیکھیا کہ ماں با ماں اس کر کے زندگی تے دو وقت آؤں دینے بندین جدو صدائی ہو جانا اچھا جی اے میں ایسا نوان نوان اینا منہوں سامبڑ دا چارہ کرن پہ اینا نوان اے ملوم ہوئے کہ ساڑھے کوڑوں سامبی آنی جانا جی خریتی لال جنہا ایک دن منہوں کہیں دا خریتی اچھا پکتر آم جنہا بندہ میں نو کہنے گا او بے ہو نے جان دینہ تے نو پتہ نہیں سدھا ہوکے رہا چوڑی گسے دے بڑے سخت تنے اچھا اے پروگرام دے بیچے آہو اچھا میں انہوں آگیا تو جو آر بیڑے پانے آج مو پاؤن دا رہی نا ہے اچھا اچھا ساری زندگی میرے کو بسا نہیں ہے کہ اللہ کروالو اللہ دی میرے بانینا اور میں ضرور کرانگا تو اے وقت آن دا رہا ریڈیو دا جڑی سی نا زندگی نہایت صاف صدری سی ملک صاحب کوئی بندہ ہزارہ رپای یہ خرچے میں کہنا جنہیں ریڈیو اجاد کیتا بڑا احسان کیتا بڑا احسان کیتا بڑا احسان کیتا نا بڑا پہ کار بیٹھے ہو مزنو شکرکڑ فکلیان تے چاک کمرو دے علاقے جی بندہ بیٹھا ہے کھاڑتے پانی لاکے انہیں ٹرانسٹر جنہیں کڑیا انہیں تے کمال ہی کر دیتی ہے اوٹھے بیٹھے آن تے میں اہاں کیتا ہے تے اوٹھے واز پہلے پہنچ کیا لکھا میل ہزارہ میل دور ہزارہ میل ہزارہ میل اور پھر اوٹھے باد یہا کہ امن ہوئے یا جنگ ہوئے جنگ دے مور چاہی سپائی بیٹھا ہے انہوں دا پینڈ پیچھے ہیں ان کوئی پتہ نہیں میرے ماں پہاں دا کیا آلے میرا سنا اوٹھے کرنا توڑی پہنچ دا ہے کہ تکڑا ہوا کے لڑا پتر تیرے ماں پہ آوے خراجی با جی بیٹھے ہیں پٹھے پہے ہیں ڈنگران دے ماؤی لینڈ ہے اوکا پایا بھوڑے نے اے جی اوٹھے لے اوٹھے کوئی ساکھ نہیں ہوں دا میرے تو بغیرے ایک ماں پریشان پھر رہی ہوں دیا ریڈیو دی خدمات میں دا سنا توانو جی جی تے بچے دا میں اعلان کرنا کیا ہے اوڈے کپڑے نیا ہے اوڈے بوٹ نیا ہے اس طرح دا بچہ ہے پہجلہ لب کے لیا ہوئے اوڈے بڑی مربانی ہے بڑا سواب دا کامی ہے میں کہنا اس لے ماں دے دل چھو دی دعا کے نکل دیا کہ پھو تیرا پھلا ہوئے میرے نہ لینہ کرنے یہ بڑی بات ہوں دی ہے نی جی بڑی سر بہت کرنا اچھا اے توڑی آمد ہوگی جو مردی کہیں گا جو مردی کہیں گا مینو کوئی طرح نہیں اوڈے بات پھر جڑے ساتھی تو آنو یہ سفر چنال ملدے رہے جی جی اوڈے مطلب کچھ دسو گزاری شیعہ جی پہلا جڑا ریڈیو دا میرا پروگرام سی اس ستائی جنوری سان پنتالی آلے دن سی شیخ اقبال صاحب نے جڑے قدی یہ تھے بندے اندے سانا شاب دین شاب دین جنوری رہے بڑے پرانے آرٹس سانے تے چنگے پائی میرے نو بڑے نے انہا میں نیت دا فالک ڈراما سی انہوں چوئی سجاد حیدر نے اس لئے پروڈیوسر سان انہوں پیش کی تا چوئی سجاد حیدر بھی ریڈیو دے آدمی نہیں جی اے بھی انفرمیشن دے میک میں نے اور میرے نال ریڈیو دے اتے بول دے رہے چودری سوبے دار کمیدان بان کے اے میرے نال بول دے رہے تے بڑے اچھے ڈرامے لے دیا چانجر دے مگر مگر تے اور کہیں ڈرامے نا لکھے نے بہت چنگے چوٹی دے ڈرامے رفی پیر دا ڈراما کھیاں کیا کہنے اس سے طرح نیت دا فال جالا ڈراما سی نا اے چوئی سان لکھیا آتے اے شیخ اقبال مینو بھلا کے لے گیا مینو دیتا تھانے دار دا کردار سچی گا لیا نما نما منڈا تے تھانے دار انجھے تے بندے بار تے تھانے دار بان جاندے نیجے لے آکے دیوے سامنے کھلووے نا پروانا وہ دروں پتا ہوں دا کہ میں سڑنا ہے یہ سڑیا نا میرا نام پروانا نہیں پہنا نظام دین جی اے اوہ دوں دی گال لیا جو دوں تسی جمہوردے پروگرامی جی کام کرنا شروع کریں پہلا جی میریا پہلا ریڈیو دا داخلہ جڑا اے نیت دا فال نیت دا فال نیت دا فال اے اس دیاتی پروگرام دے ایلاوہ دیاتی تو پہلی دکھا جی اے اس درامے واسطے میری دو تین وری شیخ اقبال نے ارسل کرائی مینو پہلی وری جلے بولن لگا سارے سامنے مینو مڑکا آ گیا اچھا اہمیں کوئی بندے گللہ کرنے دل نہیں اے ہر بندہ جس لئے امتحان تے آیا نبیان بھی امتحان کلوں پناہ منگیاں بھی نہیں ایک اکھنا چاہیدہ میں دنیا دے میں آنا منہو کچھ نہیں پتا بس انہیں ایک منٹو آسے میں بڑا چاتر بڑھنا پھرنا میں چلا جانا جی ایتا ہے ایدر آباد چلا گیا وہ تھے منہو گلیدہ راہ نہیں ہوں دا جو میں کسے کلوں پوچھے تھے میں طالب علم ہو گیا نا اس سے بڑی اچھی گالہ اس دنیا سب کچھ ہونڈے باوجود بھی کچھ نہیں بڑا بے باس ہے بلکل سب کچھ اللہ تعالی نے اپنے اختیار اچھی رکھے ہیں جس لئے پھر ادھو اندازی موسم دا آل خبران کدھی دا نا دیاتی پروگرام کدھی فوجی پائیوں کا پروگرام کدھی دیس پنجاب بڑے نام بدل دے رہے ہیں اچھا نہیں اوہ تسی گال کر رہا ہے سنو نیت دا پھالوں سے پھر تسی کیتا ڈراما ہو اوہ میں دار دا رول گیا ڈراما کیتا پندرہ رپئیے بھی ملے اچھا اوہ ٹھیک ٹھا کر رہ گیا تسی میری گزارش ہے کہ ریڈیو دا سب تو جڑی باد سی نا جی کہ ساڑھا جڑا گونا جی ساڑھا کلچر جی ساڑھا ریتل بیتل ساڑھی ساڑھا بان بن ایج زرہ اے ساریاں چیزاں سڑکاں دے تو روز دیاں پھر دیاں ساڑھا تے ہنیری دے بھی سکیاں پترانوں ڈیک کے کسے ملیوں کے تے ملے جان دیاں ساڑھا ریڈیو سٹیشن لیا کے نا مقام بکھایا کہ بھائی گال سنو گاؤن واریا کال تو ایک کافی یاد ہی کال تو دو یاد کریں میں دیاں گا تے نو روٹی یا پیسے بہت اگر اے سپان نو پیسے نا مل دے توبہ توبہ اب کوئی دے پرانے بولنے کہ مار جانی ہے جیوانی کرتا سی تو ہی نیوان جی منو ایک بول یاد ہوندہ ہے جی بڑی وڈی جانگ جدو شروع ہوئی ہے تے او دے ویچ کوئی مائی سی ملکانی او دے دو پتر فوج نوکر ہوئے بچارے ہوتے مارے گئے تیسرا جڑا دس ویچ پڑتا سیو دے متعلق حکم آگیا کہ اس مونڈے نو پرتی کرا دیا فوج مانو جی لے حکم اپڑیا رگروٹنگ آفیس آنا آنری رگروٹنگ آفسر بنائے ہوتے 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 چہرہ چاں تے ماں نے اسے کاغذ دے پچھے لکھوایا کھم کھوس گئے کاؤں دے جرمن بس کر دے پتر مک گئے نے ماں گا دے ہے جی پیارے ہو میں ایک ارض کرنا کہ اے جڑے زندگی دے ساڑے اے نے نا کلچر جنو اسی آنے ہیں ثقافت اے اے ساڑی کہ اے جدو اے مونڈے ساڑے اندوستان دی کیچ رہ گئے نے ادھو دے میں گل کرنا کہ ایک صاحب خاتون منکیرے دے علاقے چو جلے میاں والی چو آئی جی او دا پتر فلک شیر ہولدار میجر ادھو کہا چو پتر نو پیغام دین دیا اندیا میں ڈا بچڑا فلک شیر خدا مل آیا تے ایسا مل سو ضرور وال میں مار گئی تے میڈا پتر میں ڈی کبر تے فائتے آکھی جے بیڑے کے تے امتحان پیوئی زندگی دا میرا پتر سر دےویں پر کنڈ نہ دےویں ایسی ماں دے پتر نو کونڈ لوگ سکتا کونڈ ہرا سکتا کونڈ شکر اگر اے ریڈیو نہ ہووے نا جی اے ریڈیو میں کینہ انہا بڑا آسان ہے جنہیں انہوں اجاد کیتا ہے اور اگو اے ریڈیو دے جڑا ایک پیسہ خرچند ہے نا اے دا مولی کوئی دنیا دی چیز نہیں دے سکتی ایک کتاب تو ہللو اگلے سال نصاب بدل جاندہ پرانی ہو جاندی ہے اے ہر روز ہی نوی اور ہون خدا دے فرنہ تیس سال ہو گئنے ہر روز نوہ سنیاں دے اے دے نیا جو کار تو اڈے واج مار کے تے تو اڈی رین سینڈ نو ویخ کے اپنیاں کھانا نیڑیوں ریتل نو تے اوڈا ہی تو انہوں پہ کام مل دے اس سے کر کے تو انہوں پہ آ رہا ہوں جی یہی تے زندگی دی گالوں دی ہے اچھا میں نو علامہ یاد آن دا پہا اہمیں دل نو آیا ہے کہ ہیر نو ران جے کیا تیرے ماں پیاں ساکھ اتھاں کیتا اسی رول دے رہ گئے پاسیاں تے آپ رج گنیوں ویچ کھیڑیاں دے ساڑھی گال کو آئی ہوئی ویچ آسیاں دے تو اے زندگی دے بیچے جنگیاں گالوں دیاں نا جی اے نشیبوں فریال تے بندہ لاؤ جی جس لے پھر ملک تقسیم ہویا تے رات دے بارہ بجے ہاں ایک گال میں نو بچو یاد رہ گے پولن نا جائے جی جی سان چھتالی دے ویچ میں تے میرے والد صاحب انہ دنا چھ مسجد دی مرہوم سردار شوق تے یاد ہو دوں وزیر اعلی سانت تے او 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 ایدی مرمت کرا جائے سان شاہی مسجد دی یارہ لاکھر پییاں منظور ہو ہے نویں سرے تو انہوں تویاں بنایا جا رہے چھتالی دے گالے چھتالی دے گالے جی قائد آزم گرمیاں دے دن تے تشریف لیا ہے گرمیاں تے میں نہیں کہاں گا سوکتے جائے دے دن سان کے بار جمعہ پڑن تشریف لیا ہے اللہ تعالی دی میرے بانی میں وی میرے والد صاحب بھی پنڈوں آئے تے میں او دوں ریشمی شیر وانی پائی اسی گاڑ چھتا تے سیر تے میں ایک رمال بدا ہے میرے والد صاحب اپنے پاک با دی سفید تے ناڑوں ناوی شارک سکن دی شیر شیر وانی پائی ہے اسی پیو پتر کھلوتے ہیں سانو نکیاں اٹھانا جڑا فرش پیلا ہوندہ ہی باشی مسجد دے سین چوتھے جگہ ملیاں دریاں نہیں لبیاں تے تائیے خبر اسی پیو پتر کھلوتے ہیں تے اللہ جدو کہتے کرم کرے مسکین میرے برگے تے ساڑھے دو پیو پتران دے ویچ قائد آزم آکے کھلو گیاں نسواری رنگ دی ٹوپی پائی ہے کراکولی تے اس سے طرح ریشمی سفید بوسکی جائے دے رنگ دی شیر وانی پائی ہے یو نا تے سفید پجاما نے انجھ کر کے شیر ببر برگا چیرہ جس لئے میں بیکیا نا یقین کرے ہو ملک صاحب میرے خوشی نال ہاتھ پیر پھول گیا میرے لونکنڈے کھڑے ہو گیا میں کچھ نہ کر سکا میں بٹن بھی توڑ لیا شیر وانی دا چھتی نال میں چھتی نال شیر وانی لاکھے تے تھلے وشاتی میری اگر اوہلے خالے لے سکتی نا میرا تے دل کرتا ہی وہ لاکھے میں وشاما اس سردار گے اس ملاک جنہیں میری بیڑی پار کھڑ دی ہیں مولا کریم دے حکم نار ایسا نا خدا ملیا جنہیں بڑیا بڑیا تفانہ دے وچو بچا کے ثابت بیڑی سنے موانے لے کے تے پڑ گیا تے جیلے میں شیر وانی بچائی تے منو آئی تھاپی دے کے منو ہاتھا ہے ملو منداج کو ہون ت تک میرے مگرے ہوتا ہے تے منو آئی تھاپی دے کے منو کہنے گے بیٹا یہ سب کے لیے ایک سی ہے اتھالو یہ میری مجال نا پہتے میں زد کراں تے میں انہا دا ہاتھ چمیاں خبات چمیاں میں خبات چمیاں سجا میرے والد نے پھڑ لیا سی دعا تھا نا رونا دا ہاتھ اور اے سعادت ہون تک منو میرے آلو کنڈے کھڑے ہو جانے چیلے منو اے وقت یادہ ہوتا ہے سانچھتالی دا نظام دین جی اے تا ڈی اس گلتوں میں نو اے پت پتہ لگ دا جی کہ جس طرح جس جس جذبے دا اظہار کیتا اس لئے قائد اعظم اور انو ویہ کے میں کہنا کہ پوری قوم دے جذبے دا پتہ لگ دا کہ اس لئے کی جذبہ سی قوم دا اور اسی انہوں جس طرح کہ قائد اعظم منیا اور جس طرح انہوں دے پچھے لگ کے ٹورے جذبے دی میں تو انو ارض کر دیا میں انو سدھی جی گال ہے کہ ساڑے تحصیل ترن ترن دے الکے دے ویچوزوی فقیر سین تے محمد اکرم دو آدمی کھلو تے یونینسٹ تے مسلم لیگ دا ڈپٹیک میں ہنے رمبر سار ایل پی ایڈیسن سی ہو سوڑے اچھا بلکل میری عمر دا چھوڑ جوان منڈا تے میرے نارو دا بڑا پیار منو انہوں نے سپیشل لیگ چٹھی لکھ کے تحصیل دار دے ات پی جی کہ سلطان توں اپنا ووٹ مسلم لیگ نو نا دے میں ہور پا میں سارا جان دے دے تو اگر ووٹ دیتا تے منو تیرے تکلہ رہے گا اچھا اے میں ایمان سلامتی دی گال پیا کرنا میں انو جواب دی تا صاحب دنیا دے وچ سب کوئی چھڑیا جا سکتا ہے لیکن اپنا ترم تے ایمان تے عقیدہ نہیں چھڑیا جا سکتا میں کہا مسافرہ مسیح تا لنبیہ نہیں ساڈی مسیح تے تیرہ میرا جرانہ وکھرا رہا ہے پر میں ولدیت تے ہوئی لکھنگا نا جیڑی میری ہے احمد رضا صاحب نے کہا یہ پوری قوم دا جذبہ سی جسنا تو سیکھا کہ میں چام بھی ہوتا تھے میں اونا دکھ کے بچھا دیں گا میرا دل کردہ سی کہ میں نو این لگے میں اپنی خال اللہ کے گلیچے دے تا اور اپنے اس راہ نماز قدمہ دے وچھ بچھا دے سانتے موقع نہیں ملیا زندگی بہارہ نسی بھی جی انہیں نیڑے نہیں بہارہ جنہی دور تو میں انہوں نے ویکھیا تھے ایک عجیب جی کیسی ہے تو تے تاری ہو جانتے اسے طرح جس لئے اسی صویرے اٹھے ہیں تے سانو پتہ لگا کہ علامہ اقبال وسال فرما گئے نے میں کہی نام ملک صاحب اسی سدھے پجھی ہیں میں اس لئے سدھے اسٹیشن تو اتر کے تے ہی پجھی ہیں سانو اے ملوم ہو گئے جکو ساڑا پیو مار جاندہ ہے سہی گال میں تو انداز سنا اے ساڑے پیو ہی سان جی کے ساڑے پیو کی چیز اندھی ہے اے تے سیانیاں میں نو اپنے والا صاحب دی گالی آدے کہ بڑے بیمار ہوئے تے میں گیا تے جاکے 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 پیو پاکے رون لاغ پیا میں خیال اینجی تے میں نو آن سلا دتا کہیں گے یار توں تے این رون ہے جکو تو میں نو کاری راکھ لینے میں چلے ہاں جانا ہے تیرا میرا اے ہوئی سودہ ہویا مینے تے نو کنجی دے جانی ہے میرا پیو منو دے گیا تو گاں دے آنویں آئے تو چل دے رہنا نزام دے جاکے 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 شترانج کھیڑنے دے تو کہہ دن ہاری جانا ہے کہ میں روپیا میں کیا ہو سکتا ہے جلے ہو سکتا میرے موہ نکلے آتے بڑے صاحب نظر اور ادراک طبیعت نے بڑا سی میرے والد صاحب بڑے زیرک آدمی میں نو سب کو جائے جڑا مجلسی علم ملیا نو بات کو ملیا بلکل ٹھیک کس سے بندے نو یہ فقر حاصل نہیں کہ میں ادھا شگرد ہویا ہوں واہ واہ حقیقت میں تو اندہ سنا میں نو تینہ سال میں پنجابی پڑھی ہے میرے والد صاحب دے ذہن چیئے سی دو دو ہزار آپ نو زبانی شہریات انہیں صاحب اعتراک تھا میرے بوں گا گیا اعتراک تھا سکتا ہے یہ تو کی گل کی تیر نہیں 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 تیرے کو حضرت نو دا کسہ سامنے تیرے کو حضرت یاکوب علیہ السلام دا حصہ سامنے کسہ سامنے تیرے کو حضرت ابراہیم حضرت اسرمائیل دا کسہ سامنے ایسا عظیم باپ بانکے میں نو مرند ایک ہی کرن دیا تھا تو میں زندگی دے سبک وی کھو جی جنہاں لے اون جنہاں بندیاں کڑھون انہوں کون پول دا جی بات سا بلکل ٹھیک ہے ہاں علامہ اقبال دے جس لیو تھے پہنچے ہیں نا جی ساڑنوں ایس کر کے کہ او دوں اپنا میاں سلوہ الدین صاحب جڑے نینے انہاں دے داماد انہاں دی وساط دے دنال توڑ تک جاندہ ساڑنوں فخر آسل ہو گیا اور اساں حضور دے علامہ اقبال صاحب دے ہتھانوں میت نوں ہاتھ انہاں دے پیرانوں عقیدت نال ہاتھ لایا ویکھیا کندہ دینا تے نہیں نصیب ہویا کیونکہ انہاں پیڑ تھی کہ ساڑے ور کے منڈے کھنڈے جڑے انہاں دیو تھے جا کوئی نہیں سی اینی کو خدا نخواستہ کیوں تھے نہیں خلقت خدا دی انہی سی دو ہی جنادے لاوچے نکلے نے اکلمت دین شہید دا ایک علامہ اقبال صاحب دا اڈا جنازہ دنیا دے وہی نہیں نسکتا انہیں عظیم آدمی کتے پیدا ہوں دے بڑی مشکل بڑیاں چرہ پچھو کے بڑیاں چرہ پچھو اور سو سو سال لاگ دا صدیان دے چینے بندے باج کے ایجام دے رہے ہر ایک بندے دا ہوئی تے ویسے مقام ہوندہ ہے نا اچھا وہ پھر ہوتے ہی آئیے پھر تو سی فرما رہے سو نا کہ جس لئے پاکستان بڑیاں تے حمدانی صاحب رانو انسر صاحب بارہ بجے جس لئے پورے ہوئے لے نا تے میں تے شیخ رحیم اس لئے بیٹھے ہیں دو میں نال میرے تفیل فاروقی صاحب بھی سن رہا تھا عبدالعزیز اینڈ پارٹی اس لئے آئے نے او جڑے اپنا سیف الملوک دے او بول گاؤں دے اندھے نے او اس لئے پھر بارہ بجے پورے پھر آواز کٹ کی حمدانی دی کہ آپ کو پاکستان مبارک ہو حقیقت ہے ملک صاحب میں حقیقت تو اڈے دل بیان کرنا کہ میرا اس لئے خوشی دے نالے حال سی مٹھیائی میں لے کے آن دی سی ڈوڑر پہ یہ سیروں دو مٹھیائی مل دی اندھی سی پیڑے لیا دے میں پروگرام دے ویس سارے آن دے موچ ایک ایک پیڑا دے تا کہیں آیا پاپ پاپ گلہ دے اندھے کے لئے یہ لوگاں نے سموں بڑا مزا لیتا ہونے میں آکھا ویکھو مولا کریم جیلے میرمانی کرتا ہے اس طرح کیتا سو جی کو حضور پاک سرورے کائنات مہراج تے تشریف لے گئے میں نے آج او دا نام لینوالیاں دا مہراج بارہ بجے ہونڈے آئے سبحان اللہ اس لئے میری زندگی دا مہراج سی تو منو ہر پاس سے تسکین ہے کہ میں ملک دے تے بھے کے ریڈیو دی زندگی تے منو آج تک دل چے تسکین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں قدی اپنی ذاتی فیدے واسطے کوئی پروگرام نہیں کی تا میرے جدو زین چیان دا ہے میں انہیں دے بچ قوم دی اگر بہتری ہونڈی ہے میں کہا بھئی میں تے انہوں جاندہ نہیں ہو کون نہیں کہنے کہ یوں نہ بلایا خیر میں گیا اسلام کی تا کیوں کہ ساڑے رانو آئے اگے جو ہے تے انہ میں نو آکھا کہ بھئی بہت اچھا آپ نے پروگرام کیا ہے ہمارے ان کام کے مطلق آپ نے بتایا میں ایسا ہے حضور میں تے تو انہوں جاندہ ہی نہیں جناب تے نام انہوں یہ پتا ہے میں تے کام ہو یا بے کیا تے او میں دسیہ ہے او میں اپنی ڈیوٹی سمجھے جی کو مولانا مولوی صاحب تشریف لیاں دے مسجد تے موزنان دا حیال السلا و حیال الفلا او نمازی کوئی آوے یا نہ آوے او دا کامی ازان دینا تے اللہ تعالیٰ دا پیغام پچھونا سجیے بھی تے خبے بھی میں کہ جناب میں تے دیوٹی تے جاندہ تے میرا تے دے کوئی جاندہ اصل جیتے کام دیا نا جی او دو زمانے دے بے اسی جی موزنان دا آل بھی یہاں دسنا منڈیاں دے پاہ بھی یہاں دسنا خبران بھی یہاں دسنا جی اونا چے نو پارٹیشن ہوگی پارٹیشن ہون تو بہت چو جی سلطان آمد صدیقی جڑے نے وہ بھی اتھے پہنچ گیا چو جی نوردین بھی دلی پروگرام حریان نا کردے سن جڑے وہ بھی پہنچ گئے تھے چو جی نوردین تے میرے نال آرہ لے تفیل فاروقی صاحب پارٹیشن تو کوئی چیر پہی نہ بمبئی چلے گئے کلہ کلہ میں رہ گیا میرے نال آکے نوردین صاحب رہ گئے بڑا لائک آدمی بڑا سواد آیا استاد انہوں نے آن دے سان کیونکہ وہ آتھنال تصویرہ میں بہت اچھیاں بنا ہو دے سلطان اپنا استاد سلطان خوسٹ جانا ذکر کر رہے ہیں میں انہوں نے پوچھا کہ خوسٹ کی تو اڈائی لفظ کیا کہیں کہ اے میں تخلص اممہ کھلے بڑا لائک آر ویڈی اس طرح رہی نا درویش جہاں تبیہ دا آدمی سی بہت اچھا آدمی سی مینو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو میرے نال ایسا بندہ آگیا جڑا میرے نال آباد تجربہ کر رہے تو مینو کچھ دسے گا خیر ہونا دیا انہوں نے بڑی خوشی ہوگی او دنو چوئی سلطان اپنا جلی آئے وہ حریانے دی بولی ہو تھے بول دے ہن رو تک سار جا رہے دید دے کاڑ کاڑ کے دکھے بھائی کا باتتے کرے رہے تو ادھر دیاں کار دیکھن کرنا او ایسے کامنا چلیا انہوں نے پھر ہن لاتا کہ پنجابی دا پروگرام ہونا ہے خبران اردو دیاں ہو نہیں ہے اردو ساڑھی قومی زبانے چلو اے بھی آوے گی نال انہوں نے خبران پڑ کے تے آ کے تے ایس محول تے چھوندی کوشی کی تھی نیدیاں خبران نہ لی ااں خیر انہوں نے اپنا چارہ کرنا سی میں نے کہنے کہ نظام دین کوئی اپٹا بات جیل دی خبر سی کہ انہوں نے دیوار بنای جا رہی ہے کہنے کہ اپٹا بات جیل تو تم نے کہی دفعہ دیکھی ہوگی میں نے دو باری ایک باری تو انہوں نے گوڑتے ساپنڈ دیکھی ہیں او دو ہی دیکھی ہیں او نے درہ کان چکے اچھا میں دجھے دن خبران دیو سی خبر کہ ہمارے ملک سے کہنے کہ ہمارے ملک سے اڈیاں باہر باہت جاتی ہیں میں کہا انشاءاللہ تو اڈیاں باہر باہت جاتی ہیں ایک بار یہ خبران دیوشہ خبران پڑھ رہا ہے کہ بھئی مالی کانفرنس کا لو رہی ہے میں کہا جناب پھر فروز مالی نو کال دیاں میں کہا جناب پھر مالی کانفر رپے پیسے آ لی میں کہا جی چلو فریوی گالی جہاں دی یہ بندے نو چیتا پولی جاندہ ہے اس طرح کہنے کہ حقوق جو ہیں میں کہا جناب تین چار نے حقوق کی میں ہاں ہوکیاں نہیں جمع اے بس ہو زندگی دی اے ویکھو نا جی ریڈیو جس لئے لاؤنڈن نا لو کی اس لئے ساری دنیا تو سب تو وڈا ہم درد سمجھ کے انہوں لاؤنڈن سارے دے آری دے تھکے ہون آج کال دے سامنا مگی آئی دے مارے بار بچے کوڑو اکے کہنوں کتاب بان دی تکلیف کہنوں سرک دی تکلیف کہنوں رکشے دی تکلیف کہنوں کسے دی تکلیف کہنوں ریڈیو دا سوچ جہلے لاؤنڈن نا کہ اسی انہوں خوشی تے وٹیمن دینے مل تو بغیر مل تو بغیر وہ پھر اس لئے سادہ فردے بندہ ہے تو سارے جان دے تن گسے کیتا ہے میں تے نہیں کرتا جدو ماں بھی پتر چلی جان دیا پھر زمین آن دی ہے تو میرے کوڑا آن تے کوئی نہیں راکھ دا اس لئے ریڈیو ساری دنیا دا نظام دین جی میں تے اس لئے ملک صاحب تاڑنا کرنا کر رہے ہیں اور اپنی خوش قسمتی سمجھنا تسی انہا چند آوازاں چوئے گئے اور جنہاں نوں سن کے جدو اسی چھوٹے چھوٹے ہونے ساں تے تاڑیاں آوازاں سنی دی ہیں سن تے شوق پیدا ہویا ساں نوں بھی اسی بھی کسے نہ کسے طریقے اتھے پہنچ گئے تے جس نہ تسی بول دے اور ریڈیو تو تے اسی بھی بولیے نہیں منوں بڑی خوشی ہے میں سوال دے کوئی نہیں پوچھ سکتا تاڑی کو لوں گستافی سمجھاں گا تاڑی کو لوں کسے کساں بھی کوئی سوال پوچھنا بہرحال میں ایک چیز ضرور پوچھنا چاہنا کہ تاڑی یاداش جیڑی ہے جنہیں عرصے تو میں تانچاننا یاداش تاڑی ورگی میں پورا یقین حل کہہ سکنا کہ میں نہیں کسے بندے دے اور ریکھی یہ دی کی وجہ ہے کو خاص یہ دی میں ایک تے تو اندازہ ہے کہ یہ وراثت میں انہوں والد صاحب مرہوم خدا جاندی نصیب کرے اور نہ کوڑو میری دوسرا میں امانداری دی گلتا انوانا کہ ڈاکٹرنا کوڑو ایک دن میں آجڑی چیکنگ کرونے سرکاری بورڈ بہن داتے ہو جی 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 کی آن دینے اور ڈاکٹرنا جہلے بیکھیا تو میں انہوں کہیں گے جی تو آڈی عمر کی ہے میں جی پنجات ہوتے ہیں کہنے لگے پر یہ تو آڈے جسم نو جننے پرزے لگے انہیں سارے دست دست سال چھوٹی عمر دے یہ پھر اللہ دی دین ہے نا جی یہ ہو دی کریمی ہے تیرہ سال میں پنجابی پڑھ دا رہا پیلو دمودر پیر فضل شاہ میاں محمد بوٹا کالی داس وارث شاہ پیر اپنا دائم سوابے والا مولی غلام رسول صاحب مولی عبدالستار صاحب میاں محمد بوٹا صاحب وارث شاہ صاحب ہیرا سنگھ درد پڑھیا محمد دین سوختہ پڑھیا محمد دین فانی پڑھیا میں تیرہ سال پنجابی دے شیر ہون بھی کہتے میں تو اندہ ساکھ دن ٹیلی وی اندہ پروگرام اندہ رات دے ٹائی باجی کا ریکارڈنگو ان لگی جی تے جن نے گونہ سی ہونا آیا جس لئے ٹائی بجے باہر میں ہی پہن دیا او منوں کہن گے جی گونہ وارا کتھو لے آئیے میں کہنے ساتھ ہوئی کامل ہو لو توسی میرے موں دی گالک کھولے گیا ہے میں ارز کرنے کا سا نظام دین جی کہ میں کئی واری ویکھیا ہے کہ توسی میں تاہنو کسے دے سامنے گاندے ہیں ویسے آج تکرنی ویکھیا ہے نہیں نہیں میں ایک واری میری آرز سوڑوں سکاویز بجے نہ ہونے پاہ رہے نہ گاندے ہیں توسی کسے چپ کر کے کسے اپنا گھٹھے لگے کئی واری گونہ گونہ آرہے ہونے ہونے توسی میں تاہنو آج تکرنی دسیا پہ میرا کام ہے جی میں نو پتہ لگ جائے تاڑی گنگنان دی آواز میرے کنی پی جائے تو میرا کام ہے میں اڑول جی جا کے تاڑے پچھے کئی واری بیگ کے تاہنو سونڈا رہے ہیں میرے بانی تاہنو میں تاہنو ڈسٹرب نہیں کیا تھا میں سنونا جی کوئی گال نہیں میں چاہنا کہ کچھ اس پاسے بھی ذرا کپنا کچھ بولیاں یا کوئی چیز جی تاہنو کو آن دی ہوئے گاہ کے ذرا ترلن دینا نہیں ہو میں کرنا میں تو انورد کرنا کہ منہو یقین کرے ہو خدا تے کوئی چیز یاد نہ منہو ایک شیر یاد آگیا کہ لے پیغام حواس دھاوے تے حکم کرے ربیالی تے یوسف دے وجکان پچھاوے کوک زلی خوال اچھا یقین کرے ہو ملک صاحب ایس شیر تو بغیر میں قسمیاں کی نہ منہو کوئی شیر یاد نہیں سی جس لئے میں شرم کیتا نا اولائے پیغام حواس دھاوے تے حکم کرے ربیالی تے یوسف دے وجکان پچھاوے تے کوک زلی خانوالی یارہ منٹ میں یوسف زلی خان پڑھ دا رہا میں نوہو شیر آپ پہ ترے ہو کہیں باری اللہ دی دے میں تے کہیں نہ کچھ بھی نہیں ہوں دا بندہ یعنی میں تو انہوں سنا دیاں گا کوئی بات گستافی کاری لگیے تے تاڑکوں سونی لگیے گستافی کاری لگیے اور نے تیرے ماپیاں ساکھ کتھاں کی تاں تے آسی رول دے رہ گر پاسیاں تے آپ رج گیاں مہارت ہو جان دیاں پاڑے پتر جیو دے رہے پنجابی دے ویچے میں ایسا عروج کس کام دا ایک ہی عروج کس کام دا با 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 جیوان نظام دی فرید دا ایسا اورو جیسا کاکھ مسید تو ستوں جاگ دا تیری درد تے غریب نواز مسید دی سافچ چمڑ والے کاکھنوں اگلے پھڑ کے باہر سوڑ دیں سوڑ دیں بلکل ٹھیک تے میں حضور دیکھو نا حضور سرور کعنات دی حدیث ایک جگہ آپ فرماؤ دینے وہ قومیں تباہ ہو گئی جنہوں نے انسانوں کے لیے قانون بدل دیئے کدردہ قانون تے ایک ہو یا نہیں ایس کار کے دنیا دے بچ تکبر اور غرور دے متعلق حوامہ فرماؤ دینے بزرگ فرماؤ دینے کہ اونچے سر سے مت چلو حوائیں تمہیں گرانے کے لیے چلنے لگیں گے زندگی بابا بلہ فرماؤ دینے بڑا کہامن تے بڑا دکھ پامن میں بڑا کہا کے پولی تے بڑے اوٹھ مر جاندے پاڑے نا کوٹھا نا کلی تے بڑے بڑے رکھ ڈگنے جد پاؤن ہنے ری چلی تے بلیا رب تو تنے ہی مانگلا کلی گلی جلی روٹی کپڑا مکان تے نہیں تو آنیا ضرورتا یہ بیکھو نا سینہ سافنا ہوئے ملیاں فکیر دے تے مراد آسل ہوئے ملیاں پیر دے بیلی کامنا ہوئے وچ پیر دے پریدہ فر روڑ دے نا تنہ نو وچوان دے نیر دے پھر کی کر رہی ہیں پھر بھلے ناڑو چلہ چنگا جتھے تاؤن پکائی دی میں پندرہ سوڑا دن چاچنا شریف ججیہ آباسیاں خان پور تو حضرت خواجہ غلام فرید سب دربار تے جا کے پندرہ سوڑا دن دیا میں نے بڑا شوق سی کہ وہ بولی جنہوں بولن لگیا منہ ایک کتھاں پہ میں دے میں کوئی گالتا ڈس ہو سئی تو ایڈی اوکھی زمان درد کے میں بابے نے پریا خواجہ غلام فرید نے جانی رات رہ پو اتھا گالی کرے سوں وسری ویہانی تینکو ساری سنے سوں جانی رات رہ پو سانگا خدای ہے والنہ آسی منڈی جنڈی پر آئی میں سیون شریف دربار تے گیا اوٹھے میں ایک بول بیکیا اچھے حاضر حسینن تھی کلندر لال ملوندی حضور کلندر لال ملوندی دی بڑی تعریف کی تھی اوٹھے میں کافی سنی شاہب دل لطیف پٹھائی سنی شاہب دی اوہ کافی دے بول سن پہلے پیار دھائی مکھے دھار نہ کر میں گریب آہاں کے کھے کھے نہ وڑا تو جو دیس لمحے دشمن بھی گھنا اور باب وچارو تلہ یار مرے توبین سیت سجد توبین سیت سجن توبین کے نہ سرے اقرار بہی انکار نہ کر ہوئیڑو ظلم زورا ور یار نہ کر بابیان دیاں بولیاں ہیں راپو اپنیاں پیر فضل شاہ صاحب جڑیت سان نمیں کوٹ والے پیر فضل شاہ صاحب نمیں کوٹ دے سان جنہ نے سونی مہی والتے سسی پونو لکھے آپ دا دوسیق عمر دین سنے آرہا آپ نے آکھا توہیں سنے آرہا میری سنے آرہا توہیں سنے آرہا میری سنے آرہا عمر دین آخا عمر دین دے وچ گزار بیلی مہ 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 آپ چھتے بزار چھ پیفر انتے گجری ایک مائی کو بی بی کنی پہ لاچے دی خرید دے تے کنی لاچے دی بڑی سونی تے او بی 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 خوش شکل تے آپ دے اس لے تب آج شیر آیا فرماؤں دے کنی بہت اچھی کنی کچھ نہ ہی کنی اوہ میں لما خرید کرنی مہ جی وہاں کیا تقرار ہے ماشاءاللہ کنی بہت اچھی کنی کچھ نہ ہی کنی اوہ میں لما خرید کرنی تے کنی والیاں دی کنی کٹ دینا جان دے اکل والے کترہ کرنی پنجابی دوہاں اے جی دے وکوئے دچ کی مال پڑیا فرماؤں دے نے ولی والکڈ آ کے وال لوگ ہے ولی والکڈ آ کے وال لوگ ہے توں کو وال اندر پایا والیارہ ولی والکرسن جدو والو سن نال والکڑسن تیرے والیارہ سبحان اللہ کیا بال لو جی اپنے آمد رضا صاحب تُسان نے پوچھے ایسی کہ یاداش تک جس تک سلوکے اوہ دا انہیں ہونی خوش داستہ تک دے لوگ تیرے والکڑس یادیں نا میند بھی کرنی جی نظام گین جی یہ تیسی نا کتابی علم جی 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 پڑھے آتے ہوں جی جی بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ادھر آو آج نا پنجاب پاردہ علاقہ بلکہ میں کہنا پورا پاکستان جی اللہ تعالیٰ دی میرے بارے ٹھیک ٹھرکے بھی تُسان بہت کچھ بیکھے یا میں آزاد کشمیر دی یا کندہ تو لے کے چاچنا شریف کوٹ مٹھن تک پیدل پھر کے سارا ملک بیکھے آیا اے سلسلے جی میں باٹھ ہزار میل سفر کیتا ہے بہت خوب دیکھو جی میاں صاحب فرماؤں دے نی میاں محمد صاحب کھڑی شریف والے آپ فرماؤں دے نی نی ریت مخاطب ریت نو فرماؤں دے نی نی ریت وجود تیرے وچھ سونا تیتا ہے نو خبرنا آوے واہ 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 تے ہنچوان دا پانی کاتتوں میں تے ریت مٹی روڑ جائے پھر خالص سونا رہ جائے رون نو عبادت فرمائی آپ نے رسی سٹنیاں کاننے تے اپنا نا دل مڑیا کےڑا زور بے گاننے تے ساڈے بولنچ بڑا وڈا علامہ ہے بیماری تصور کیتی گئیا خدا دی لاؤں لاؤں جائے کھاٹ کے لیا دیا داکھاں وے کتے تیرا نیو لاؤں جائے میں تے نو اور مندیاں کیا ایک بول میں نو یاد نہ آوے پتنا نو لادے بیڑیاں میں بول لکھاں پیا میں نو یاد نہ آوے یہ سلسلے جو میں جلندر گیا جلندر تو اگے جاگے جمشیرہ خواد ایک ریلوے سٹیشن ہے اتھے اتھریا اتھو اتھر کے رائے پیا جنڈیارے سمرارے دے رائے تھابڑ کے آن دے رائے پیا گیا اگے میں رائے گیا بڑیاں مکہیاں مکہیاں نے تات چکی جلے میں گیا تے اگے ایک بلڑا جا سکھ گھو پیا باوے تو اکا پیا 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 اکا ادھر پین دے نے مالوے چے دوابے چے بڑا اچھا اکاو دے آتھ چے بشن سو دا نا میں اوڑو تو نصار تو پانی پیتا دو گھوٹ تے میں بے گیا اگے میں کھا اے دے اندر او بڑیاں ہویا جنہیں منو بول دسنا اچھا اوس بڑڑے نو میں کوئی چاڑی میں کھا کہ تے تکرے تے آل سنامان میں دکھاں ویچے جندر اول گئی وہ نارو محمد شفیوے تیرے مامیاں دے باگ بتے رے چنگے تھمیاں دے نال پران دے جنہ دے راتی یار ٹور گئے وہ باپو تو تے ہو گیاں دماندہ لو بی وہ جوڑی نہ رلائی بابلا نالی چلن دا دیتی اندیا منڈا روئی تک ککر تو کارا پر باپو دے پسان دیا میں انو بول سنا کے تے بلکل ہو دے اندر جڑا مر چکا سینا کبر انو جو آ لیا جو آ کے تے اسے تنا پھڑا کے چوٹا میں مسیہنو تو continuation پھر میں آ دے پٹنا ہنو لادے بیڑیاں آنکھ لنگا جٹی ہرنے سے آل نہیں جانا میرے کیا بلوائے کھو جانا تو دے پھر میں تندیاں دا تطے لوے دے اتی پھر میں تھوڑا گرم ہویا میں آ ہوں جڑی شیع بڑھائی بنے گی میں آ گیا پتنا ہنو لادے بیڑیاں آنکھ لنگا جٹی ہرنے سے آل نہیں جانا سوا الل نہیں جانا موہب کیا تشبیح ہے کیا بات ہے نا کیا بات بٹنا نو لادے بیڑیاں کے جاتی ہرنے سے آلی جانا کہیں دیا موٹیاں دی چوگ موک گئی کھانے پاگا ہے وے کلر دے رو لے خزانہ نے جی اپنے نظام دین ایک چیز جیڑی ہور پسند کرنا پتہ لگے پاکستان جلے بڑھے آنا تھے بڑا خاص ایک وقت آیا اس طرح پاکستان بڑھن دے بہت سارے ایسے موقع آئے جس لئے میری زندگی سنتالی دا انہا اکھا وقت سی جیدی انتہا کوئی نہیں کہ دو دو بندے ریڈیو تے صرف میں بیکھے ساری رات نیاز حسین شامی خدا جنل سیب کرے تھے میں تے حمدانی صاحب تین بندے بیٹھے ہیں ریڈیو قتل و خون ہو رہے ہیں گارتاں ہو رہی ہیں لڑائیاں اگاں لگ رہی ہیں میں نو ہوں تک یاد ہے کہ بلکل میرے اندر کوئی پرواہ نہیں سن دیئے اس کر کے مراسیق ترہا جائے تھے انہوں کہیں گے دادا نا جائی بھئی رانورا نو چور پہن دیا انہیں کھا کوڑ ہوئے تے کھون دینے کہ کاغذ کرا لیں دے اپنا کی میں کہا جتے گالب بڑی بڑے زمانے آئے مارشل لا لگیاں وقت ویکھے ہوئی سان پینچ دے ویکھے جنگ اس لئے جو زندگی دے میرے چھ جذبہ پیدا ہوئے نا جی سان پینچ او بڑی مشکل والی بات یا کہ پیدا ہوئے میں نا امید نہیں ہوں دا میں نا امید نہیں ہوں دا اوہوی میرے کو سارا کجھے خدا دی میرے بانی ہیں لیکن وہ بڑا امتحان دیتا سی جدے جو بڑے سرخ روح ہو کے نکلے ہیں اور آج جنہ زندگی دا ایس ویلیجر ہے نا جی سب تو زیادہ ملک نے کام جڑا کیتا ہے سانہ کا ترتوباد کیتا ہے کام میں حقیقت دس نو دی اس کر کے کہ سب تو بڑا وصف جڑا سی نا وہ ایسی کے تمیز مٹا دیتی گئی کپڑے دی کہ فلانے نے ریشمی کپڑے پائے نے فلانے نے سوتی پائے نے فلانا کام کردہ ہے فلانا کورا چکدہ ہے فلانا گاڈج ہوندہ ہے اے جرا فرقہ سی نا ساڑے ویچ اوہو بلکل ویچوں نکل گیا تو کلوں مومن اخواتن والا جذبہ پیدا ہو گیا کہ یہ راشن کھانے ہیں تو سارے کٹھی رال کے کھانے ہیں عوامی حکومت بلکل ہی اس طرح کیتا جی کوئی عوامی گھڑیوں دی پنجاب دے ویچ اے بہت بڑا کارنامہ ہے اٹھارا لکھ کنبہ ایسے لے ملک دا تھی بہت زیادہ اٹھارا لکھ کنبہ ایسے جی دے کوئی کار نہیں ہے جی تے حکومت نے کارنامہ کی تا پنچ پنچ مر لے سارے ہم دیتا آج زمانے دے ویچ بینو لکوامی کنک دا پا ساٹھ پینٹ رپے مان توڑی ہو گیا ایڈی خدا دی میر بانی ساڑھے چھتی رپے مانے اے تے ان توڑا اپنا کام ہے نا جی کہ تسی ریوالور تے خرید کے لیندہ جی اٹھار لیندہ اپنی حفاظت واس تے پہ جنگلی جانور ہے کوئی چور چکار کو اکھا پارا تے جدوں کری اپنے تے استعمال کرو نے کڑا انکار کر دے نا مہکال کرنا پاوے تو ہی بیز آردہ تے آر لیا جہرے پڑپڑی تے رکھیا گیا اے توڑے اپنے استعمال دی گا نظام دین جی تو سی وہ جنگ پہنٹ تھا ذکر پہ کر دے سو تو اس زمانے جی تو آٹی ہیں گلہ اڈی ہیں نا جی وہ بڑی ہیں یادگار سمجھیں جاندی ہیں بڑا اللہ تعالی دائے فضل گلہ یاد نے جی کو سینے تے لکھیاں انڈیاں نے اس پیلے پوزیشن ہے سی جی کہ میں ریڈیو تے بولتا ہوں ساں تے میں گورنمنٹ نا اپنے میں کمینا چگڑ پہی دا مینو وقت تو اور دیو میں نہیں جانا آجے مینو چھڑو میں نہیں میں کار دا ایسا کہ گرمیاں دے گیاں دن سن ستمبر دا مہینہ سی تے بوشت تھی میری اپنا خیسیاں ایک جو میں سکڑ پہ لیا نا ایک جی ریوڑیاں پھولیاں مرمرا یہ وہ پہ لیا نا تے ریوالور پونہ گار تے سکوٹر لائے کرو نکل جانا کدھی میں لولیانیاں کدھی میں اسے نہیں آلے کدھی میں چھاپ جاؤڑیاں پھرنا کدھی میں سیالکوٹ چمنڈے مورچیاں دے بیچ بیٹھا تے شامنو آکے پروگرام کرنا میں ریڈیو دے تے زندگی جی پہلی باری میں کہا میں نتساؤں دودھ پتر دی ساؤں کھا دی سی میں کہا کوئی سارے پارچو نکل کے ریڈیو تے آکے دودھ پتر دی ساؤں کھا بے کہ میں جو کہاں گا سچ کہاں گا اور میں اللہ دے فضل و کرمنا ہر ایک چیز ملک صاحب اپنی آنکھا نڈوے کیا اوہ اس پہلے جو جذبہ سی نا یعنی تُسی سن کے احران ہوگے کہ ستارہ دن لہوردی تاریخ چے جیب تراشی چوری لڑائی اگوا برے کہے ہورگالدہ پرچہ نہیں ہویا یعنی مثال نہیں ملتی ستائیس آلی کہ ستارہ دن پرچہ نہیں ہویا یعنی تو یہ جذبہ جڑے نا آج بھی اسے طرح قوم چے موجود ہوند ہے صرف یہا کہ انہوں جگاؤن دی لوڑن دی جس لئے تُسی جگاؤن جاگڑ تے جے جڑا جگاؤن بڑا بندہ آپ ساؤں جائے تے کسے جاگڑا کی ہوندھا میں اس طرح اس لئے ایسی کہ میں بیٹھا آنا مثلا سٹوڈیو چا میں تے چوزی صاحب بیٹھے ہیں مسافر صاحب تے پروگرام کر رہے ہیں دبا دبا تے ایک دو تنہ بوتھان دے ریڈیو لگے ہوندھے ہن جلندر دلی جمہو کشمیر ریڈیو لگے ہن دے ہن جو جو کہہ رہے ہن دے ہنو پرچییں لکھنیاں میرے کل آجان دیاں سے جلو میرے کل آجان دیاں سے ایک پرچی آئی ہوتے نہیں ہونا کیا کہ جلندر والیاں ان کے آیا کہ نجام دین دا پیوہ ہے نو مارو تکے کڑو پرابار انو اتھے چکڑ چکا دیو او میں انو آکھا بلے جی جلو آکھن نا ہماری سینہ میں ایک ہا سینہ ماری گئی جب انہوں نے جاہج دیکھے نا ہوتے سر کو دے میں گیا سویر نو مارک صاحبی یقین کرے ہو کہ جدن میں جاہج دیکھا جدن میں جاہج دیکھا میں انہوں نے حلال آکے بیکھیا وہی جاہج بنے نے میں آکھیا ہوتے دے جو آج تو آٹے آئے پہ جو کمیٹی نے کتے آئے نو زیاد تو ایک ہی کرنڈا ہے ہوتا اسی کرنا تے او پسرور جیسے یہاں سویرے پریتم سنگھ سکان دندا سیکھ او اپنا او دا پران کے نو پڑی آئی تھی ہونا سکا میرا واقف سی ہو پریتم سنگھ سکان دندا او دے پران ہوں پہلا بڑے لے پا سرور پڑی آئے انہیں جاہج دیکھا میں انہوں نے آکھیا میں کہتا ہوں سنے میں چاہتا ہوں میں بڑا فکر لگا ہے کیوں میرا کالتا جلندر گیا کیوں میں نون لینڈ گیا تو او توڑ دے ہی جو آئندہ میں جرور لینڈ میں انہوں چنگی ترہا پڑی آئے جاہج دیکھا ساڑا بستی آئی گالتا ہوں بڑی سونے کیتا آہا ہوں تیجو سینہ جاہج دندا ٹریننگ جی لینڈ پڑا اچھا جس لئے جاہج دندا فروز پر چونی آئل کیتے سینی آئل اوپرا ہو گیا بلکل جی کبھو گین ہوتی لئے انہوں کبوتر نو بندو بار کے سو لٹنگ پیا آتی جی آیا اچھا تے او اطلاع آئی نا شام نو چوئی صاحب بڑے گم گین چوئی صاحب یہ نہیں گال یہ نہیں گال گال کرنے والی جڑی آئے ملومندہ جو سکولے تنہیں جاندے منڈے دا بستہ کھولے آہا ہاں چنگی ترہا استاد دامندہ شیر آہا فرماؤن لگے انہ ستیاں تے ٹینکاں دا وار کیتا ہے کوئی حق بندہ تے وڈہ تے بندہ ہوئے نا جلے وڈہ کام کرے تے وڈہ تے بودھوڑا آواز ہی جلے گورنمنٹ نے سارا ہی ٹو آچھا دیا وہ ڈہ پکا دا اببہ بان کے اببہ نو پہہاتے دینا پہنا پہنا بچے اببہ کتہ ہو لیا ہوئے ٹھیک ہے جی بالکل گلا اور نظام دینوں رہ دیا آپ موک بیرے دا پتہ نہیں لگدہ اور نظام دین جی تُسی کوئی بجائیس دے کہ میں کوئی گل پوچھا یا ملک صاحب کوئی گل پوچھن تاڑکوں تے پوچھنا بیا جی بھی لگدہ کوئی ایسی گل جی تُسی ریڈیو دے زندگی دے بارے یا اپنی نیجی زندگی دے بارے کوئی دسنا چاہو جی باز اکاتے ہوندھا ہے کہ ریڈیو والے چاہی دا میک میں یہ چاہی دا ہے کہ اسی جنے ہیں نا بندے اسی انہیں اس طرح بند گئے ہیں جو کوئی مدرسہ ہوندھا ہے یا کوئی ٹریننگ سینٹر ہوندھا ہے یا کوئی سکول ہوندھا ہے ساڑھے کوئی کام لینے چاہی دا ہے اے نام اللہ دا موت نو بھی موت آ جانی ہے ایک دن تے چلنا ہی ہے یہ ایسا جی ہوندھا ہے کہ اپنا شتر مرگ ریت دے بھئی تو ان لوک آ لیندھا کہ شکاری نو میں نہیں دستا یہ موت جی ایسا ہوندھا ہے یہ ایسا ہوندھا ہے یہ جی ایسا ہوندھا ہے موت تے سنجوگ نا ٹلے مولے سنجوگ تے موت تے نا نہیں ٹلنا تے ایک دن یہ جنہا خاک چی جانا ہے ہر بندے نے جی اے منا بھی یقین ہے ساڑھے کوئی کام میں انہوں ضرور لینے چاہی دا ہے یہ انہوں چاہی دا ہے کہ ساڑھے کوئی کسم دا ایک سکول جیا بنواؤن جی دے بچے اسی قوم دیاوں بچیاں نو آواز مارئے جنہ دے بچے جنہ دے بچے یہ گالہ سی بیخ لئے اللہ کہہ چیز دا بھی نات نہیں کرتا آت اسی پوڑی بیخ دیو سو سال ہوگا انہ زراہت نوے ہی کہیں نیا پوڑی مار دیو پوڑی مار دیو پوڑی نہیں دیو تو اس کر کے ساڑھے کوئی کام ضرور لینے چاہی دا ہے کہ ایسے نوجواننو اگی اسی لیا جنہا ٹریننگ دے یہ میں انہوں میں دسنا کہ بھی پنجی سال ہوگا ہیں تو انہوں ریڈیو تے بول دیاں میں اپنی یہاں کھانا تو بچے چھوٹے تو بڑے ہوئے تے اس سے طرح ملک صاحب بھی ریڈیو دے زندگی بطور آرٹسٹ ہی جائن کی تیا جی جی تے منوے نا دا پتا ہے کہ نا دے چلنا دے فضلو کنمنا رو بات موجود ہے تو اسی جسلے دویں صاحب آؤں دیو نا کسے لے چوئی صاحب تشریف نہیں لے آؤں دے تو اس لے منو ذاتی خوشی اندھی ہے کہ میں اس بندے نو نبض بخا رہے ہیں جنو پتا اندھا بیماری کی اندھی ہے ہاں جی بڑے میرے باقی ایک اوٹھ لے جائے بندہ آؤں دے اوٹھنے کی تا صاحب تی خربوجہ موچ پا لیا جی اوہ دے گار چپس گیا اوٹھ دے او تنفند ہے پیا اوٹھ اوٹھ دی تاوڑ دے چارج پیرے لوئی و لے اٹھ کے تو ماریا پتھر چوکے تو خربوجہ گار چو ٹوٹ گیا تے اوٹھا شنک کے تے اپنا تو رو پیا ایسے طرح ایک ماہی سی اوہ ایک بندہ ویندہ سی بیو کو اوہ نے ماہی دے اوہ اکھا بندہ کو بندہ دیکھنے بندہ کو بندہ دیکھنے ساڑے کوڑوں گورنمنٹنو ایک کام لینہ پہندا میرے ہی تھے بہت بڑے افسر گورنر سمجھ لو اوٹھ دے دے تو نا مینو آکھر نظام دینا تو لابدہ لی تیری یہاں تصویر ہی لو آکھر آکھ لڑی میں جناب تو آڈا آتھ پہندا تو ہی ماہی کھال لو میں کو مکریا تے اوہ میں نو ایک کسی دل چیہ ہوندہ ہے ایک گورنمنٹنو میرے کو کام لینہ چاہیدہ ہے ساکھ نہیں کوئی لابدہ پہ میں جرور ہوں نو لیا نظام دین بناو لے نور دین دا بچہ ہے نظام دین بڑھنا تے نظام دین جی بڑی اوکھی گائل ہے ہر مقام نہیں اسی سانوی تُسی تھوڑا حق دے اسی بھی تاں دیکھے ہیں جاننے ہیں سنے ہیں تاڑنال بین نے اٹھنے ہیں باقی دیکھو جی دنیا دا کام تے نظام دین جی چل دا ہی رہنا ہے لیکن ان تُسی اگر ایک ہو کہ مرزا سلطان بیگ یا نظام دین کوئی اور پیدا ہو سکتا ہے تا اسی تنی ماندے اس گارنو نہیں نہیں وہ تھی کہ تواڑی بڑی مربانی پر میں اپنے آپنو ملک صاحب امان دی سلام تینا لہن تک طالب میں ہی سمجھنا تے میں ہی سمجھنا کہ میں سب کوئی تواڑے کنوں سے کیا میں جا کے عملی زندگی نو اکھی میک دا پھرنا صویر تو لیکن میں کوئی کام نہیں ہونے ہی سمجھنا ہمیں بیندہ رہی نا میں جیڑی گالے ہوتھی آکے کرنا وہ ہاک کن دا ہوتے چا وہ ہاک کن دا ہوتے چا میں ہونے بڑی خوشی ہونے دیا کہ میں ہاک دا کلمہ آکے کیا جی میں رکشی آلے گال کرنا تو کارکیا ہونے جی منگی آئی آلے گالوں دیا تو کارکیا ہونے میں کہا دبی بزار میں بود کنے پچانمیا رپییاں دا میں کہا یاری رپی فوٹ چمڑا دو فوٹ اکھے آکھو میں کہا دا رپییاں دی بڑھوائی بٹی ہو گیا دو رپییاں دا ڈبا چوٹی ہو گیا رپییاں دے آن جار دا کریا پہنٹی ہو گیا پہنٹی نال للا ہے ستر للا ہے پنجی کس کام دے میرے کو لہینا ہے ہاں جی تو جی لے اصاب کریئے پھر پتہ لگ دا اچھا نظام دین جی ایک بڑی نجیوی نہیں گال لے گی گالتے آمی آم جی لیکن میں اکثر دیکھیا جی کہ تاڑے کل ایک کلم تے خیر ہار بندے کل ہوندہ یہ پڑے لے بندے کل تاڑے کل بھی ہمیشہ ہوندہ ایک کاغل تاڑے کل ہمیشہ ہوندہ ایک کاغل تاڑے کل ہمیشہ ہوندہ او دے تے نہیں ریکھیا تسی کوئی کارٹ چھاڑ کو لکھنا کو کرنا کو کرنا کوئی ایک وجہ میں تو اندرسانا جی دے نال تو عزت محفوظ رہے گی جی کسی نال غلط بادا نہ کرو اپڑے وقت انہوں نے نپولیجن نے مرنا گیا پتا کی گلا کیسے انہیں کہیں میں جانگا آر سکنا میں جان دے سکنا لیکن وقت ضائع نہیں کرسا تے میں ادھے تے لکھنا کہ انہیں بجے میں کروں چلنا ہے ایس بندے نوں میں ملنا ہے فرہی نوں ملنا ہے فرہی نوں ملنا ہے فرہی نوں ملنا ہے لوکاں نے کام میں بھی کچھ بتھے رہے تو اسی لئے لوکاں میری خدارش ہے کہ میرا ہاتھ پہندہ ہے میں ایک گل کرنا میری گجران زمین ہے مثلا میں اتھو لیا اونا بوری چولان دی تے میرے پرادی زمین نہیں اگنوں میں مان چول دے دیا میں کی جرم کی تر میں گل کرنا میں یہاں جاگنا ہی تے کسی لئی جاگ تے جے درد کسی نا ہی تے کسی تا سو تے جے رونا ہی تے کسی لئی رو زندہ رہنہ ہی تے شما بن کے رہی آپ سردہ رہی دجیا نوں چانن دے دا رہی میں ایس زندگی دا کائل ہے کیونکہ میں پڑکی اونا نہیں ساری دنیا نوں تو ہی رائے گورنمنٹ کہہ نوں پہہ دیں دی آپ ہی ساڑھی تریف کرو میں گل کرنا اے پڑکی ساڑھے وزیرِعالہ صاحب نے فیصلہ کی تا کہ اردو دفتری زمان ہوگی میں ایک گل کرنا اے کسی نوں نا کیا کہ دی خوشی مناؤ چنگے کام دی خوشی نہیں منائی کی چنگے کام جنگا کام جس لئے ہونا ہے جو دی توہاں خوشی مناؤ نہیں ہے سارے دنوں لگنے ہی اپنے آپ کہیں دی کیلوڑا ہے میں تو اندرسان کے کچھ نہ آرے تو لاہور تو لے کے پنڈی تک لیل پور تک سڑکاں بان رہی ہیں چوڑیاں اور یہاں وڈیاں کے ہاتھ سے نہ ہون میں گل کرنا جنہ آپ جانا ہے مثل وزیر گیا یا کوئی وڈے گیا تے سڑکا تے آگئی ٹریفک تے ہی ہوئی ہندی ہے حادثہ تے ہونا ہے نا ماتردہ تے اونا دی ساٹھنو اے اکھلے ہوا اپنی ساٹھ سمجھنتے پھر شاواشی ہوئے تریفتے اوز کامدی ہے نا عزامدین جی حیاتی ہوئی ہے جیڑی کسی ادلی گزاری ہے اپنے بھی مکاری گزار لنے بے کھنی ایک منٹ واستے ماننا کہ میں ملک دی خدمت کردہ رہا میں قوم دی خدمت کردہ رہا لیکن میں تنخواہ بھی لیندہ رہا جی ٹھیک ہے نہیں اُدھے چک ایک گل پیدا ہو جانی ہے اُدھے چک ایک گل پیدا ہو جانی ہے نا تیو آبادت جید تو ہی سوچ دیو یار کال دیکھانکو بڑنی ہے یہ پتہ نہیں پھڑے لبے اگنی یا اللہ بھائی تو تو ہی نماز چکھلو تیو تو پھر نماز کس کام دی ہوئی فرق پہ گیا نا جناب بلکل ٹھیک یہ گزاریشیں نا کرنے والی جی آخر دوی چیز جیڑی یہ ہور تسی داس دیو جنبی تواڑی نشری زندگی رہی ہے جی اے دوی جیڑے تواڑے ساتھی یہاں دے رہنے والا ذکر تساں کسی آتک کرتا جی جی پر جیڑے فنکار جنن تساں سونے ہیں جی جی تسی اکثر اوڈا بھی ذکر کر دیو اندیو شاکنے جی بہت اچھے فنکار جنن اللہ منو بڑا پیار سی سب تو زیادہ اوسران استاد برکتلی خواہ انا نکوڑ میں بہت بیٹھا میرے میرے بولن گاؤن کیم چی اوڈا بہت اثر شامل ریا بشیر علی مائیو نا دا پانجا سی اوڈا بھی گاؤن شاون جڑا سی بلکل اسے طرح سی سائی مرنہ بڑا کاؤڑا کنین بر کی گوڑی بر کا کاؤڑا جی کو کنین چھتی راملے ہوں دیا نا اوڈا اوڈا ساتھ جڑا سی ہو بھی سوان دن دا شریف غزنمی نے سب تو پہلا ہیر پڑھنی شروع کی تی کوئی اوڈے منگونی سی پڑھ دا دا لیکن پھر جتے محنت نہ کرو اوڈے تسی ختم ہو جاؤ گئی بڑے بڑے اچھے کوالا چو سنتو خان کو آل بہت اچھا کوال سی اپنے زمانے دا پھر اس تو دا بعد پھر دینہ کوال ہویا اس تو بعد استاد مبارک علی فتح لی خان بہت اچھے کوال ہوئے کلانٹ بجاؤن والے چو سادے سازہ چو فروز دی کوئی جوڑنی سی اللہ جنگل سیب کرے بہت اچھا کلانٹ ایسا کوئی نہیں جی سادکلی مانڈوں بھی بہت اچھا کلانٹ بجاؤن لیکن اوڈی جڑی سپوک سی ہو اسی استاد ایدربخش پر کی سرنگی کوئی نہ بجاوے گا اور درویش فقیر آدمی پتر نی تھی نہیں ہے جی تے بس اپنا ڈیوٹی دا اینا پباند کے لوگ اوڈ شکس نہ کڑی ملون دے دو بندے ریڈیو دی زندگی جو ایک کرشت صاحب ساڑے ڈیوٹی افسر بھی تیار ہوگئے اسسسنس سہم ڈیریکٹر ہوکے ایک اوہ شکس لیٹ نہیں ہونا پاںیں کنیا پینٹ تے پاہ میں مین پاہ میں تے پاہ میں نیری آوے پورے ساڑے پائنے تے ٹھاک قدم ہودا ریڈیو سٹے ہیں پاہ میں در ریڈیو سٹے ہیں لوگ کی کڑی ملانے دے سے اس پندے نا ایک ایدربخش فنوسہ اوہ اس بندے دی آجتی ہو دی پانچ بے ڈیوٹی دو با جی آگیا ہے ہی نی ایک اسی تیس سال ہو گئے نے میں نے شکیلہ اپنے خبران بولنے والے نے شکیلہ اپنے کی زبانی خبریں سنیئے اندھی گالی یاد آن دی کٹھے ہی اندھی ساں جیسے جو انہیں بولنے آئی دی زبان کہاں جی دی کٹھنی بہت سوات دی بڑا یار اپنا انہیں میں نے آکھنا کے نظام دین ریٹ ڈیوٹی سے لیٹ مت ہونا نہ آنا باہر سے باہر جائے یہ تو کہہ دو کہ کل بیمار سی وہ بس بہت اچھی زندگی گزاری ہے لوکہ نال میں نے یہ بڑی خوشی ہے کہ زندگی چاہی تک کدھی کسے نال کروڑے نہیں ہوئے کدھی کہہ نال گسے نہیں ہوئے عملی نظام دین بن کے رہے جنہوں ملیا انہوں مٹھائی سی دیتی ایک واری سکوٹر مولنے گیا مونڈے نے نال لگیا انہوں نے مونڈے نے گال کرتی نے کہا جا مونڈا میرے پتر تو بھی چھوٹا میں انہوں آکھے پتر میں کام بڑھا ہے ایک گاڑا اور کنٹنی ہے میں کھلو وہاں کے جاؤں ایسا نظام دین جی کہ میں نے گال اور یاد آگئی ہے تاڑنا لیڈا وقت گزارے دوران اسے نال کی تعلق ہے دا پھر تسی ماشاءاللہ انہوں نے عالمی حصیت دے فنکار ہو ملک دے بھی ماہنات فنکار ہو باہر بھی تاڑا بڑا نہ آئیں ایتھے ہر عالمی فنکار دراؤں دا وہ فلم آرے دے انہوں نے انہوں نے بھی خواہش ہوندی ہے بھی اس بندے نو اسی فلم آچوی دے آئیے جی جی تو میں کئی بڑی دیکھیا بھی ہے اور اپنے کننی سنیا بھی ہے کہ کئی اتھوں دے ساڑے فلم ساز ایسے ہیں نہیں جنہاں دی بڑی خواہش ہے بھی وہ تاڑے کنو فلم مجھ کام کران ایک ہی وجہ ہے تو اسی فلم مجھ کام کران تو کیوں ہمیشہ کتران دے رہے ساری زندگی کئی باری اس مطلب ہے پا جی ایک تے اندہ ہے کہ وہ فلمی دنیا رات تانو جاگو ہوتے ساریاں گمہ چوے کھونا سی گناہ کیتا ہوئے تے حضور پاک دی شفاعت نال بکشے جانگے سیت چکہ دی سفارہنی چل دی میں نو آج بھی میرے ملنوالے اور میرے نال دے جڑے انہوں نے جلے آتمال آواں ملا جب پی پاکے تو انہیں یہاں تو تے اس سے ترہن دے یہ میں کہ میں اپنے آپ کو ٹاؤن دی کوشش ہی نہیں کیتی تے میں کوٹھے دا تے آن داکھنا ہے دی ٹیپ ٹاپ کردہ رہی نا دے چوندہ ہی نہیں نظام دی جی تاڈی سیرت دا ایک رازے بھی ہے کہ تسی بڑی باغسول اور بڑی اچھی زندگی گزاری ہے میں سب تو زیادہ روٹی کھولو ڈاڑنا جنے بندے تو انہوں دیسن گے ناں گاں بشاہ ہوئے روٹی ناڑی ہوئے اچھا جی پہ بہت بہت شکریہ جی بڑا مطا ہے جیوں دے رہا خدا حافظ جی پہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی پہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ